بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جنگو کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے کو ایک کھلی جیل اور فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں ایک اجلاس کے دران مقبوضہ علاقے میں جاری محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں، بڑے پیمانے پر گرفتاریوں، املاق کی ضبطگی اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف فرضیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا کھریت کانفرنس کے ترجمان عبد الرشید منحاس نے اجلاس کے بعد جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بدترین ظلم تشدد کے باوجود کشمیری شہدہ کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور کشمیری عوام ایک دن ضرور بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی حاصل کر لیں گے اجلاس میں انسانی حقوق کی بینل اقوامی تنظیموں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ موڈی حکومت کو نحتے کشمیریوں کے خلاف منظم مظالم جاری رکھنے سے روکیں موڈی حکومت نے سوپور کے علاقے بمے میں گیر قانونی سرگرموں کی روک تھام کے کالے قانون یو اے پی اے کے تحت ایک اور کشمیری شہری عامر شید لون کی جائدات ضبط کر دی موڈی حکومت نے گزشتہ روز بھی شہر کے علاقے زالدگر میں سری نگر کے رہائشی منظور احمد لانگو کے مکان کو ضبط کر دیا تھا موڈی کے دور حکومت میں بھارتی قابض انتظامیہ مقبوض کشمیر میں سماجی اور ماحولیاتی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کالے قوانین کا بے درے استعمال کر رہی ہے قابض انتظامیہ ماحولیاتی انحتاط، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مقامی لوگوں کو متاثر کرنے والی غیر قانونی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرنے والے کارکنوں کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنا رہی ہے ایک حالیہ واقعے میں دوڑا سے تعلق رکھنے والے ماحولیاتی کارکن رام طلب پڑر کو جنگلات میں غیر قانونی تعمیرات اور کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے پر تشویش کا اظہار کرنے پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا معلومات تک رسائی کے حق سے متعلق آر ٹی آئی مومنٹ نے ایک بیان میں موڑی حکومت کی طرف سے سماجی کارکنوں کے ساتھ مجرموں جیسے سلوک کی شدید مضمت کی ہے ادھر پاور ڈیولپنٹ کارپوریشن کے ملازمین نے گزشتہ تین ماہ سے اپنی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر زلہ گاندربل کے علاقے کنگن میں اہتیجاجی مظہرہ کیا واشنگٹن میں ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمن ڈاکٹر گلام نبی فائی نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جبری نظر بنیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کو مقبوزہ جمعہ کشمیر کے دورے کی اجازت دے تاکہ ورکنگ گروپ مقبوزہ علاقے میں تائنات لاکھوں بھارتی فوجوں کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں کی تحقیقات کر سکے